نمشکار دوستو ایٹ پی ایم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوستر میندر کمالی دوستو آج ہریانہ سرکار میں دو نئے منتری بنے ہیں دیویندر ببلی اور ڈکٹر کمال گوبتہ اب پہلے تو مند تھا کہ کوئی ویڈیو بنانے کی اس پر جرورت نہیں ہے باقی سب لوگ بنائی رہی ہوں گے یہ جانکاری آپ تک مہنچی چکی ہوگی اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ویڈیو بنائیں تو کچھ ایسی جانکاری ہو جو سب کو پتا نہ ہو یا سب کی جانکاری میں نہ ہو پھر آپ مجھے یاد آیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو لے کے ویڈیو بنایا جا سکتا ہے اور یہ پرینہ دینے والی بات بھی ہے چونکہ ہم راجنیتک ویڈیو میں اکثر بناتا ہوں آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کو تو جب یہ دونوں آج ان کا سپنا ساکار ہوا ہے منتری بننے کے روپ میں منتری بننا بہت ایک راجنیتک اکشتر میں ایک آدمی کے مائلسٹون ہوتا ہے جب تک ہریانہ کی راجنیتی پر بات ہوگی اب یہ منتری رہتے ہوئے ان پر بات ہوگی اور اس کے بعد ایکس منسٹر کے روپ میں ان کی بات ہوگی تمگا ساری عمر کے لیے مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیویندر ببلی کی دیویندر ببلی کو جب راجنیتی کا چسکہ لگا تو پہلے سمات سیوہ میں ہاتھ حجمائیا بہت اپنا گھر کے سارے سنسادنوں کو گریب کنناوں کا ویعا کروانے میں لوگوں کی مدد کروانے میں جھوک دیا پھر کانگریس میں انہوں نے انٹری لی اور ایسا کوئی نیتا نہیں چھوڑا جس کی حاضری انہوں نے نہ ماری ہو لیکن کانگریس سے ٹھیکٹ ان کو پھر بھی نہیں ملی 2019 آتے آتے اس سے پہلے وہ قریباً 16-17 سال آجنیتک زیون میں انہوں نے کھپا دیئے تھے ان کے دوست ریشتے دار پریوار سب کو یقین ہو گیا تھا کہ دیویندر ببلی جی صرف سنگرش کرتے رہیں گے ان کے پلے کچھ ہاتھ نہیں لگنا ہے لیکن جندگی اوسر دیتی ہے دوستو 2019 میں نئی نویلی حج کا بنی تھی ان کو ادھر سے ٹکٹ نہیں ملی کانگریس کی تو جنہ ایک جنتہ پارٹی میں دیویندر ببلی آ گئی ادھر سے سباس برالا کوئی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی سباس برالا نے کہ وہ جو چھتر کی جنتہ ہے ان کو اتنی بڑی ہار دینے والی ہیں حالانکہ سنگرش پون جیون سباس برالا کا بھی کم نہیں رہا ہے ساری اومر بی جی پی میں گوانے کے بعد ان کو ایک بار زندگی نے اوسر دیا کہ وہ ویدھائک ٹوہانہ سے بن جائے لیکن 2014 سے 2019 تک بہت مجبوط آدمی وہ بن چکے تھے ان کے سامنے دیویندر ببلی تھے لیکن لوگوں نے دیویندر ببلی کو جتانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالا سباس برالا کو ہرانے کے لیے ووٹ ڈالا اور باؤن ازار کے قریب ووٹوں سے انہوں نے سواس برالا کو ہرانے اب دیویندر ببلی کا ویدھائک بننے کا سپنا ساکار ہو گیا جنہیک جنتہ پارٹی کی حصے داری بھی ہو گئی سرکار میں لیکن اب ان کا بھاگیا کو جور انہوں نے دینا شروع کیا انہوں نے تشن چوٹالا کی ورکنگ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بندہ کیسے کام آ سکتا ہے اب کہنے کو تو جنہیک جنتہ پارٹی کی دس ایمیلے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے خود مکھہ منتری پد کی سپت لیا اور پھر اپنا جو سب سے پریئے ہیں انوب دھانک ان کو سپت دلائی اب باقی بجے آٹھ لوگ میں ایک ان کی ماں ہو گئی جو منتری نہیں بننا چاہتی باقی سارے سات لوگ منتری بننا چاہتے ہیں سب سے زیادہ دباؤ ان کو جو دیا وہ ویدھائک جو نارنون سے ہیں دادا گوتم ان کا بس جی للچارہ تھا انہوں نے بہت دشن پر دباؤ دیا بابلی نے ہمیشہ دشن چوٹالا کو کیلوکلیٹڈ آنکھیں دکھائی انہوں نے میڈیا کا سہرہ لیا انہوں نے ان باتوں کا سہرہ لیا اور یہ ایک دشن چوٹالا کے من میں ایک بات بٹھانے میں سفل رہے کہ بھلے ہی آپ نے دادا گوتم کی بات نہ مانی ہو لیکن میں آپ کا اتنا بڑا نقصان کر دوں گا جس کے آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی پہلی بار دشن چوٹالا دیویندر بابلی کے دباؤ میں دکھے ہیں نہیں تو ان سے یوگے اور بھی لوگ ہیں جو منتری بن سکتے تھے بہت ہی طریقے سے وہ کھیلے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ویدھان سبا جو پسلا ستر تھا انہوں نے چپ کسان آندولن چلا ہوا تھا تو دیویندر بابلی نے کہا تھا کہ لوہے کے کچھے بنوا لینے چاہیے اس کے بعد خود ان کا کسانوں سے ٹکرا ہوا تو بہت کیلوکلیٹڈ رسک لیتے ہوئے وہ آگے بڑے اور آج ان کا منتری بننے کا سپنا ساکار ہو گیا ہے دوستو وہ اس بات کا پرمان ہے کہ راجنیتی میں بس ڈٹے رہو کبھی نہ کبھی آپ وہاں تک پہنچ ہوگے جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہو اب بات کرتے ہیں کمل گپتہ جی کی ہسار کی راجنیتی میں وہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کوئی سال لوگ سے جھوڑے ہوئے ہیں پیسے سے ڈوکٹر ہیں اپنا ہسپیٹل بھی کھولا تھا انہوں نے شروعات میں بہت اچھا چلا ہو ہسپیٹل لیکن راجنیتی کے چلتے وہ ہسپیٹل ملیا میٹ ہو گیا خود کا میں اپنا ایک ایک ایکسپیرنس بتاتا ہوں وہ تب بھارتی جنتہ پارٹی کے جلائت دیکھتے میں کسی خبر کی پوشٹی چونکہ میں راجنیتی کے بیٹھ تھی تو خبر کی پوشٹی کے لیے ان کے پاس گیا ہوا تھا کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں اپنی بات تو نہیں پوچھ پایا لیکن ایک مہیلہ اتنی دیر میں بلکل دند ناتے ہوئے ان کے دفتر میں گھسی ہم سب بھائران تھے کہ یہ اچانک کیا ہوا لیکن کمل گپتا جی شان تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو عادت تھا اس طرح کی تو اس مہیلہ نے گھستے ہوئے کہا کہ ری ڈاکٹر تنہیں یہ ہسپیٹل فیل کرنا ہے کہ ایک گھنٹا ہوگا بات دیکھتی ہوں تو ربیٹھا چائے پین لگ رہا ہے تو کمل گپتا نے موسکراتے ہو اس مہیلہ کہا کہ بھینجی ابھی دیکھتے ہوں آپ کو ملے نا یہ تو دکھانا نہیں ہے یہ تو اس پر چپلک کی میرے پیسے واپس کر دو اور ڈاکٹر نے چپ چپلک دیا وہ مہیلہ پیسے لے کر چلی گی چھنوے میں پہلا چناؤ لڑا تھا ہار گئے جندل پریوار کے ہوتے ہوئے کہاں ملپ کلپ نہ کی جا سکتی ہے کمل گپتا کے جیتنے کی لیکن دو جار چودہ میں زندگی نے ان کو بھی افسر دیا ایک انڈر کرنٹ ایسا ہسار میں چل رہا تھا جس کو کوئی نہیں بھاپ پایا جندل پریوار تو بلکل نہیں بھاپ پایا ان کو لگ رہا تھا کہ کمل گپتا سے کیا ہاریں گے دنیا کی سب سے امیر مہیلہ ان کے سامنے چناؤ لڑ رہی تھی جندل پریوار کے ٹپس پر ہسار کا ووٹر تھا اور نہ پیسے کی کمی تھی نہ اور ایک طرف سے کمل گپتا تھے اور جب چناؤ ہوا تو انڈر کرنٹ بھوچ چلا جندل پریوار کو بلکل یقین نہیں تھا کہ وہ اس بار ہار رہے ہیں دیس کی سب سے امیر مہیلہ کو کمل گپتا نے ہرا دیا اور وہ بڑا رومانچک چناؤ تھا وہ چناؤں میں چھ سات کمل گپتا کھڑے کر دیئے تھے جندل پریوار نے تاکہ کوئی رسک نہ لیا جائے کچھ ووٹ تو وہ بھی کٹ دیں گے اور پردھان منتری موڈی جس ریلی کو میں نے بھی اناج منڈی میں جو ریلی تھی سبجی منڈی میں اس کو میں نے بھی کور کیا تھا اس میں سپیشل پردھان منتری موڈی نے یہ کہا تھا کہ اس چناؤں میں حسار سے کئی کمل گپتا کھڑے کر دیئے ہیں ویروتیوں نے لیکن آپ اصلی ڈیکٹر کمل گپتا کو کمل کی نسان پر ووٹ ڈالنا کمل گپتا چناؤں جیت گئے کئی مہینوں تک جندل پریوار سب میں میں رہا اور اتنا سب میں میں رہا کہ 2019 کا چناؤں بھی نہیں لڑا وہ دوبارہ سے بھی ان کا آئی کورٹ کیا دیس تھے لیکن اس سرکار میں پھر بڑیا جو لو بھی ہے اس نے دباؤ بنانا شروع کیا سب سے زیادہ ویدھایک بھی انہوں نے دے رکھے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں بھی قسمت کا کھیل چلا گیاں چند گپتا ویدھان سبا سپیکر ہیں اور کمل گپتا ہسار سے ویدھایک ہیں دونوں کے بیچ یہ دوڑ تھی دونوں ہی مکھے منتری کی پسند ہیں لیکن منتری تو ایک ہی بنانا تھا کورٹے سے اور ایسا بتایا جاتا ہے پتہ نہیں یہ ہوگا کی نہیں کہ گیاں چند گپتا جی کا یہ آخری چناؤ ہے اور مکھے منتری چاہتے تھے کہ ان کو منتری بنایا جائے کمل گپتا کو ویدھان سبا ادھاکس بنایا جائے گیاں چند گپتا جی کا یہ آخری چناؤ ہے اس کے بات سمبھوت ہے پنچکولا سے منولال کٹرگلا چناؤ لڑے تو گیاں چند گپتا ان کی مدد کرتے وہاں سے ایسے سمیکرن وہاں پہ بنایا جا رہے تھے لیکن کمل گپتا کا جو RSS پر ہاتھ ہے RSS کی جو لوبی میں ان کا ہاتھ ہے اس نے ان کو اس بڑت میں آگے بڑھنے میں مدد ملی اور وہ آج بنتری ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ راجنیتی ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو بس آپ اس فیلڈ میں من لگا کر ڈٹے رہیے جیسے تیسے کر کے سروائیو کر لیجئے اپنے سپنوں کو کبھی بھولیے مت کبھی نہ کبھی قسمت آپ کو موقع دیتی ہے میں نے ایسے بہت سارے راجنیتہ دیکھے ہیں جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطلب پہ گدی بندی ہوئی ہے یہ جیتیں گے نہیں اور وہ منتری بنتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا دوستو کوئی راجنیتی باتیں ہیں لیکن کوشش کرتا ہوں گی کچھ الگ آپ کے سامنے ہو دیوندر ببلی ڈٹر کمل گپتا کے بارے میں آپ کے کوئی انباؤ ہے تو آپ سیر کر سکتے ہیں اور یہ سبق لے سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سپنے پورے ہوتے ہیں بس ان سپنوں کے لیے جھوٹا رہنا پڑتا ہے پورا کرنا پڑتا ہے ان کو شکریہ نوشکار موسیقی موسیقی موسیقی